اپنی آنکھوں سے دیکھو گے روح نکالنے والے فرشتے کو جب وہ روح نکال رہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا میرے بھائیو جب تمہاری روح نکلے گی ہماری روح نکلے گی وہ انتم ہی نہیں زن تک دو اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا راجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھی ہو دیکھئے سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت یہاں سے کھینچ کر ٹکنے تک آتی ہے پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پندلی تک آتی ہے وَسَاقُ بِسَاقُ پندلیوں سے پندلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھڑنے تک آ جاتی ہے گھڑنے کے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر روح کھینچتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے پھر روح حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے روح نکالتا ہے تو یہ روح آنخ ناک اور کان ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنخوں تک پہنچتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور آپ دیکھئے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کیوں قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ هِي نَيْزِنْ تَنْزُرُونَ اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنخوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا آزاد کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں بہت آسان ہے ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے ذرا سوچئے وہ اس دور سے گزر چکے ہیں اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے آپ کا آنے والا ہے ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کرنا تھی ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ بہت یہ جو آوازیں آ رہی ہیں چاہے عورتوں کے پنڈل سے آ رہی ہو چاہے بازار سے آ رہی ہو یہاں جلسہ ہو رہا ہے قرآن پڑا جا رہا ہے حدیث پڑی جا رہی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے اس کا حساب لیجئے گا آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے لیکن آج کا حساب لیجئے گا آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں کتنوں کو دھوکہ دیا ہے کتنوں کو ناجائز ستایا ہے کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے وہ اس ہوا میں ہے نہیں یہ مت سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور بل گیا اور چلا گیا نہیں وہ ریکارڈ ہے اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْيْا رَا ذرہ برابر میں کی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامِ عامال میں دیکھ لوگے ذرہ برابر برائی کیوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامِ عامال میں دیکھ لوگے اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے کلوے کے نیچے آگ کی تو چنگاریاں ہوں گی اِنَّا اَحْوَنَا اَحْلِ النَّارِ عَزَابًا يَوْمَ الْقِيَامَتِ لَرَجُلُنْ يُوزْعُ فِي أَخْمَسِ قَدْمَئِهِ جَمْرَطَان نوٹ کریے اِنَّا اَحْوَنَا اَحْلِ النَّارِ سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کی ہوں گے اور اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا ایہ اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے آپ لوگ یہ ہل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا بند کریے آپ اور اصول بدلیے جس کو چاہے اسٹیج میں بڑھال دیا پین شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں بن گئے سب موڈی کے باپ اسٹیج میں بیٹھ گئے بہت عزت ہو گئی اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دی جائیں گے چنگاری کبھی بیوڑی پیئے ہو ہاں وہ تو بہت لوگ ہوں گے مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہے گا ہاں ہاں مولانا صاحب گلتی ہو گئے آئندہ نہیں پیئیں گے لیکن ابھی تو کہے کہاں پیتے ہیں چنگاری دیکھئے آپ نے ایک آپ چنگاری اٹھتی ہے انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے وہ تو بہت بڑا ہو گیا آگ کی دو چنگاری دو پیروں کے نیچے ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی یہ کون آدمی ہوگا ملوم ہے جس نے سب سے کم گناہ کیوں گے اور جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے دو چنگاریاں رکھی جائیں گی اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا یغلی منہما دماغو ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح جیسے گوشت ابلتا ہے نا ہانڈی میں آپ گوشت رنگ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رنگ دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں آواز آتی ہے نا چولے پر آواز ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کو سب سے ہلکہ عذاب ہو رہا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے سب سے زیادہ سخت عذاب یہ تو سب سے ہلکہ عذاب ہو گیا اب اللہ جانا ہے سب سے ہلکہ عذاب کس کو ملے کون ہو جس نے سب سے کم گناہ کیے یہ تو سب سے ہلکہ عذاب ہو گیا لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں نام آئے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا وہاں اللہ کی نبی نے نام لیے ہیں اِنَّا عَشَدَّ عَزَابًا يَوْمَ الْقَيَامَتِ الْمُصَوِّرُونَ آخرت کے انگر سب سے زیادہ سخت عذاب سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے کھل کر کیوں نہ کہہ دوں جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے فوٹو کھیجتا ہے کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کر اس کے پرچار کرتا ہے اِنَّا عَشَدَّ عَزَابًا يَوْمَ الْقَيَامَتِ اِنَّا عَشَدَّ نَاسِ سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کی دن اس کو دیا جائے گا المصورون جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں لو بیٹا لو کھیچو کیا ہو گیا ویڈیو کر رہا ہو یہ نہیں بن رہی ویڈیو آئیے ابھی جرجی صاحب تک ہی ختم کرے گے مولانا نے ساکھ ہو گئے جنت الفردوس کے مالک بہت اچھا اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے دیکھئے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں مل کے آئے ہیں یہ چھوڑیے اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے جلسے کیوں کرواتے ہو اگر یہ سخت بات سننے کی حق نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو چھوڑ دو ساڑے چار لاکھ مدر سے پورے ہندوستان کے اندر ساڑے چار لاکھ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ علماء بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان کبھی محاسبہ کیا ہے کبھی حساب لیا ہے چار لاکھ سے زیادہ مدر سے پچاس لاکھ سے زیادہ مولانا اور نمازیوں کا پرسنٹیز صرف دو پرسنٹ ان بیس کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف دو پرسنٹ جمعہ میں پانچ پرسنٹ ہو جاتا ہے رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے موسم ہے نا عام کا موسم آیا تو عام موسم گیا تو عام پتہ نہیں چلتا ہے ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں کون ہیں جو رمضان کی موسم میں نماز پڑھتے ہیں موسم گیا تو عام اور فروڈ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے گائب ہو جاتے ہیں کبھی محاسبہ کرا غصہ آرہا نا آنا چاہیے غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں آتا آنا چاہیے اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ این آر سی لاغو ہوگی کیا ہوگا اس بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا نہیں آنا چاہیے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بارِ الٰہ تُو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں قرآن سے چھوڑیس آیتیں بدلنے چلا تھا اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا دنیا میں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہندوستان میں جو ہوا ہے چلا تھا قرآن بدلنے اللہ نے اسی کو بدل دیا لے یہ ہے تیرا انجام تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کی بارے اللہ بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تغلیف ہوتی تھی اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تغلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ اسلام کو تو چودہ سال سے برابر دشمن غیروں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے تو اب یہ کیا کر لے گا نہ تین میں نہ تیرہ میں کیا کر لے گا کوئی حسیت نہیں ہے گصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے گصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے حساب کیا دیا ہے حساب زندوں سے لیا جاتا ہے مردوں سے نہیں آپ مدرسے کا کمیٹی ہے حساب لیجئے ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو کہاں لگاتے ہو بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے یہ حساب لینے کی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب مدرسے والوں کو حساب دینے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے